بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کولیکٹ نالیج تو دوستو آج میں آپ کے لئے زبردست ویڈیو لے کر آیا ہوں زبردست میسیج لے کر آیا ہوں آج کی نوجوان نسل کے لئے مرزا محمود سرحدی صاحب کا ایک خطاب پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے ریڈیو ایف ایم یا ریڈیو زبردست میسیج ہے جو کہ آپ کی دل پر سیدھا اثر کرے گا تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کائنڈلی ہماری ویڈیو کو مکمل اور آخری تک سنیے گا مرزا محمود سرحدی قطعہ میں کیا فرماتے ہیں ذرا دھیان سے سنیے جن کو انگریز کا قانون ہو ازبر ان سے جن کو انگریز کا قانون ہو ازبر ان سے اور سب پوچھ مگر شرعہ کے احکام اسلام نہ پوچھ جن کو انگریز کا قانون ہو ازبر ان سے اور سب پوچھ مگر شرعہ کے احکام نہ پوچھ ریڈیو میں بھی جو قرآن کی تلاوت نہ سنیں ریڈیو میں بھی، جو قرآن کی تلاوت نہ سنیں ان مسلمانوں کی اولاد کا اسلام نہ پوچھ ان مسلمانوں کی اولاد کا اسلام نہ پوچھ اس قطع کی نصر یوں ہوگی کہ جن کو انگریز کا قانون ازبر ہو ان سے اور سب کچھ پوچھ لے لیکن شرع کے احکام نہ پوچھ جو ریڈیو میں بھی قرآن کی تلاوت نہ سن سکیں ان لوگوں کی اولاد کا اسلام نہ پوچھ میننگ کی طرف آتے ہیں تو ازبر کا مطلب ہے زبانی یاد کرنا ذہن نشین رکھنا شرع کہتے ہیں شریعت کا طریقہ شریعت کا راستہ اسلام کا راستہ احکام حکم کی جمع ہے تو اس قطع کا مرکزی خیال یوں ہوگا کہ انگریز نواز مسلم نوجوان اسلام کے اصولوں کی پاسداری نہیں کرتے اور ان کی اولاد اسلام سے بلکل ہی بے بہرا ہے اس کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ انگریز کا قانون جاننے والوں کو سب کچھ پوچھ لیکن شریعت اسلامی کے بارے میں کچھ نہ پوچھ انگریز کے بارے میں سب کچھ وہ جانتے ہیں لیکن شریعت کے بارے میں اسلام کے بارے میں ان کو کچھ بھی نہیں پتا جو مسلمان ریڈیو پر بھی قرآن پاکی تلاوت نہیں سنتے ان کی اولاد کو اسلام سے کیا واقفیت ہوگی ایکسپلینیشن تشریح کی طرح بڑھتے ہیں تو مزم احمود سرحدی ایک پیغام دے رہے ہیں اس قطعہ میں بھی انگریزی قانون اور انگریزی تہذیب کی حوالے سے موجودہ دور کے مسلمانوں پر زبردست چوٹ کی گئی ہے فرماتے ہیں کہ انگریز برے سغیر میں سو سال تک حکمران رہے انہوں نے یہاں کے مسلمانوں کو اپنے رنگ میں رنگ لیا لیکن انگریزی تہذیب ایسی چکا چوند پیدا کرتی ہے جو نوجوانوں کو گمراہ کر دیتی ہے اس لیے اس جدید تہذیب میں حدود و قیود کی پابندی نہیں ہے جو اسلامی شریعت کا خاصہ ہے نئی تہذیب محاذ خوشنما رنگوں کا مجموعہ ہے اور ظاہری شان و شوکت رکھتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے پروردہ نوجوان بے رہ روی کے ایسے امیق گھڑے میں گر جاتے ہیں جس میں گرنے والا باہر نہیں آسکتا علامہ اقبال فرماتے ہیں چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس جی سکتے ہیں بے روشنی دانش افرنگ کر بلبلو تاؤس کی تقلید سے توبہ کر بلبلو تاؤس کی تقلید سے توبہ بلبل فقط آواز ہے تاؤس فقط رنگ تو ناظرین مرزا محمود سرحدی انگریز اور انگریزی تہذیب یافتہ نسل سے نالا ہیں نراز ہیں گصہ ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ نوجوان نسل جن کو انگریزی کا قانون عزبر ہے یاد ہے انگریزی تعلیم ان کو آتی ہے انگریزی اصولوں کا پتہ ہے انگریزی قانون تو جانتے ہیں لیکن وہ اسی قانون کو ترقی کا زامین اور باعث سے فخر سمجھتے ہیں ایسے نوجوانوں سے ہر موضوع پر گفتگو کر لو ان کے پاس ٹائم ہے ان سے انگلیش مووی کا پوچھ لو ان سے پکچر کا پوچھ لو ان سے ڈراموں کا پوچھ لو ان سے فلموں کا پوچھ لو ان سے گانوں کا پوچھ لو ان کے پاس وقت ہوگا شادی میں جائیں تو ساری سار رات وان جاگنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے لیکن ان سے اسلامی شریعت کے احکامات کے موضوع پر کوئی بات کر لو وہ کہیں گے یہ مولویوں کا کام ہے ہمارا نہیں ان سے اسلام کے بارے میں بات کر لو وہ کہیں گے ہمارے پاس ٹائم نہیں ان کو نماز کی دعویٰ دو وہ کہیں گے ہمارے پاس وقت نہیں کیونکہ ایسے نوجوان اسلامی اصولوں کے متعلق کچھ جانتے ہی نہیں اس لیے تو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تہذیب مغربی ہے پیش نظر تہذیب مغربی ہے پیش نظر وضائے مشرق کو جانتے ہیں گناہ یہ ڈراما دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ مرزا محمود سرحدی نوجوان نسل سے اسی لیے نالا ہیں سخت پریشان ہیں سخت ناراض ہیں اور گصہ ہیں کہ جو مسلمان مساجد جانے سے گریزہ ہیں مذہبی مدرسوں سے دور رہتے ہیں جو دینی تعلیم سے ذرا محبت نہیں رکھتے انہیں کم از کم اتنا تو چاہیے کہ وہ ریڈیو پر ہی قرآن پاکی تلاوہ سننیا کریں ریڈیو پر ڈرامے گانے فلموں کے بارے میں اور دیگر تنزوں مذہب کے پروگرام تو شوق سے سنتے ہیں لیکن تلاوت قرآن پاک کے اوقات میں ریڈیو کا بٹن آن نہیں کرتے محمود سرحدی ایسے لوگوں پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ریڈیو پر بھی قرآن مجید کی تلاوت سننا گوارہ نہیں کرتے ان کی اولاد کو اسلامی اصولوں سے کیا آگاہی ہوگی مقصد یہ ہے کہ جو لوگ خود تو گئے گزرے ہیں ہی ان کی اولاد بھی اسلامی اصولوں سے بلکل بے بہرا ہو جائے گی اس قطعے میں انہوں نے در پردہ اس بات کی تائید کی ہے کہ نوجوانوں کو اسلامی شرعی احکامات سے آگاہ ہونا چاہیے انہیں اسلام کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے شریعت اسلامیہ کے بارے میں ان کو پتا ہو شریعت کے احکامات سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی اتباہ اور تلاوت کرنی چاہیے اور اگر زنگی کے معاملات میں سے تلاوت قرآن پاک کے لیے وقت نہیں نکال سکتے تو کم از کم کم از کم ریڈیو پر ہی تلاوت سن لیا کریں تاکہ ان کے کان اس شیری اہنگ سے آشنا رہیں اگر ہمارا نوجوان طبقہ قرآن مجید کی تلاوت سے بے بہرا رہے گا تو انہیں اس ذابطہ حیات سے کس طرح آگاہی حاصل ہوگی ان کو زنگی گزارنے کا کس طرح پتا چلے گا کب پتا چلے گا کہ زنگی کس طرح گزارنی ہے نام کے مسلمان رہیں گے دینوں دنیا میں کامیابی کس طرح ملے گی اگر دین اور دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت سنیں قرآن پڑھیں قرآن کو سمجھیں نماز پڑھیں اور اس پر عمل کریں تو ناظرین اس قطعے میں محمود سرحدی کا دین سے وابستگی کا رنگ جھلکتا ہے اس قطعے کا تبصرہ یوں ہوگا کہ اس قطعے میں محمود سرحدی نے ان نوجوانوں کو حد فتنقید بنایا ہے ان نوجوانوں پر مرزا محمود نے تنقید کی ہے جو اسلامی اقدار سے بے بہرا ہو جا رہے ہیں ان کو اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا وہ نئی تہذیب کی مسنوئی چمک سے روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں جبکہ اسلام کی روشنی وہ نور بکھیرتی ہے جس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا انہیں افسوس ہے مرزا محمود سرحدی افسوس کر رہے ہیں آج کے نوجوان نسل پر کہ اسلام سے اس قدر دور ہو گئی ہے کہ مدریسہ یا مسجد میں جا کر تلاوت قرآن مجید سے فیضیاب ہونا تو درکنار ایسے لوگ ریڈیو پر بھی تلاوت قرآن پاک سننا گوارا نہیں کرتے ریڈیو پر سارا دن موسیقی کے انواع اقسام کے پروگرام تو سنتے ہیں فلمیں ڈرامیں دیکھتی ہیں ٹیلی ویزن پر لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ کم از کم ریڈیو اف ایم پر تلاوت قرآن مجید ہی سننے ان کا یہ وطیرہ اصلاح طلب ہے اور وہ اس قطعے کے ذریعے مسلمان نوجوانوں کو اسلامی احکامات کی پہزداری کا سبق دیتے ہیں ان اصولوں پر عمل ہمیں اسلامی اقدار سے آشنا کر سکتا ہے جن کو اگلی نسل میں منتقل کرنا ہمارا مذہبی اخلاقی اور معاشرتی فریضہ ہے تو ناظرین مرزا محمود سرحدی اس قطعہ بنام ریڈیو ایف ایم پر ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ آج کی نوجوان نسل جن کے پاس وقت نہیں ہے دین کے لیے نماز کی دعوت دیں نماز کے لیے کہیں تو ان کے پاس وقت نہیں ہے ٹی وی دیکھنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے فلمیں ڈراموں کے لیے ان کے پاس وقت ہے گانے سننے کے لیے ان کے وقت ہے شادی میں جا کر ساری ساری رات وہاں پر ناچ گانا کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے لیکن دین کے لیے ان کے پاس وقت نہیں تو مرزا محمود سرحدی یہ پیغام دے رہی ہیں اے نوجوان نسل کم اتنا تو کر لے کہ تو ایف ایم جب ریڈیو ایف ایم پر ہی تلاوت قرآن مجید سن لیا کر کم ایس کم اتنا تو کر کہ جب تلاوت قرآن مجید کا وقت ہو تو ایف ایم کا بٹن آن ہو تو ناظرین میں امید کرتا ہوں مرزا محمود صرحدی کا یہ میسیج یہ پیغام یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کیسے لگی آپ کمیٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا تینکس فار واشنگ می ویڈیو